اسلام علیکم ایوریون ایم ہاشیم علی اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کے حامل ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی مجھے بہت زیادہ سٹوڈنٹس کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ سر اگر ہمارے بلکل تیاری نہ ہو تو ہم کیا کریں میں نے اس پر ایک بہت ہی ڈیٹیل سے ایک لیندھی ویڈیو بنائی ہے ایک غور کی جس کو میں میں نے کمپلیٹلی بتایا تھا کہ کون سے لیکچرز امپورٹن ہے اور کون سے نہیں تو جن بندوں کو بچوں کو جو ہے پاور پوائنٹس کی سلائس چاہیے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس میں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے میری پاور پوائنٹس سلائس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پریپریشن کر سکتے ہیں فائنل نم پیپر جو ہے آپ کا کتنے مارکس کا ہوگا اور اس میں آپ پریپریشن کیسے کر سکتے ہو ہوں وہ سٹوڈنٹس جن کو ایک پرسنٹ بھی نہیں آتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ہم ایک word کی فائل ہی اوپن کر لیتے ہیں جو سب سے پہلے اور موسٹ اپورٹن ٹھیک ہے آپ کا ٹوٹل مارکس کا پریپر ہوگا آپ کا ٹوٹل مارکس ہے ایک ٹ تھی ٹھیک ہے آپ کو میں اب یہاں پتہ ہوں ٹوٹل نمبر ہے آپ کے ٹی ٹھیک ہے اس میں آپ کے ٹوٹل مارکس کی جو ہونگے ڈوں گے ایم سی کیوزی ہونگے اس کے بعد ٹو ٹو نمبر کے آپ کے آئیں گے ٹو شورٹ کویسٹنز اس کے بعد guys 33 numbers کے آئیں گے اور اس کے بعد guys آپ کو 5 and 5 marks کی جو ہے 4 questions آئیں گے ٹھیک ہے guys تو یہ آپ کو long question آئیں گے تو آپ کی total ہو جائیں گے 80 50 marks اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سے passing کتنے معلوم marks ہوتا ہے passing marks guys اس میں لینے ہوتا ہے آپ نے 50 out of 80 ٹھیک ہے اب آپ نے 80 marks لینے ہیں اس میں سے 50 میں سے آپ کے یہاں پہ اگر آپ کہیں گے sir ہمارے mid terms کے نمبر mid term کے آپ کیا ہوتا ہے میں آپ کو simple بتا دیتا ہوں 35% ٹھیک ہے final term final term ہوتا ہے آپ کا 50% اور assignments جو ہوتی ہیں آپ کی ہوتی ہیں جو وہ ہوتی ہیں 15% کی اور جو آپ قیزز اور gdp solve کرتے ہو وہ اپکے ہوتی ہیں 5% کی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا 100% ہوتا ہے تو guys سب سے پہلے آپ سب کو اگر passing marks لینے ہیں تو اگر آپ نے اپنی assignment submit کروائی ہوں گی ٹھیک ہے قیزز ہر کچھ سب میٹ کروایا ہوگا تو پندرہ اس میں سے اگر آپ کے اس میں سے 10 آتے ہیں اس میں سے آپ کے تین آتے ہیں تیرا نمبر یہ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے 35 سے اگر اس کے 10 بھی آئے ہیں آپ سے حساب لگا لیں 35 اور پندرہ سوری 10 اور پندرہ پچیس نمبر اور final term کا آپ کا 80 marks کا آئے گا جو کہ یہاں پہ میں نے آپ کو already بتایا ہوگا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ 80 marks 40 marks کے اگر آپ mcqs کرتے ہیں mcqs کہاں سے آتے ہیں mostly its depends upon your luck میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے guys کبھی کبھی تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کا جو میں وقار کے ہوتے ہیں میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں جو وقار کے ہوتے ہیں guys ان میں سے تقریباً تقریباً اگر کہہ لیے نا تو 10 آئی جاتے ہیں 10 سے پندرہ ٹھیک ہے اور اگر معاز کے کر لیں گے تو اس میں سے بھی جو ہے آپ کے 10 آئی جاتے ہیں ٹھیک ہے آ جاتے ہیں میں 800% کہہ رہا ہوں آ جاتے ہیں اور اس میں سے اگر معاز کے دیکھے جائے تو وقار کے دیکھا جائے تو تو میں سے ایک شاز و ناظر ہو جاتا ہے فرض کریں اگر آپ اس میں سے you got 20 marks اب میری بات آپ نے گوھر سے سنیے اگر آپ اس میں سے 20 numbers آپ کے آ جاتے ہیں اس میں سے آپ کے جناب دو آتے ہیں اس میں سے آپ کے 3 آتے ہیں یہ صرف ان کے لئے جو passing marks لینا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ لیتے ہیں 10 8 لے لیتے ہیں چلے 10 تو آئی جائیں گے ٹھیک ہے 10 اس میں سے آ جاتے ہیں آپ کے میر کے اوپر حساب لگا لیں سیدھا 20 30 اور 35 number آپ کی اس میں سے آتے ہیں ٹھیک ہے اور 35 ہمارے اس میں سے آتے ہیں تو آپ کے جو ہے بی پلس گریڈ بنتا ہے جو کہ 70 percent ہوتے ہیں یعنی کہ ایک average student کی نمبر یہ ہوتے ہیں grade 70 پہ جا کے ٹھیک ہے کہ آپ کا بی گریڈ آ سکتا ہے اگر آپ کے 70% ماس سے آ سکتے ہیں out of hundred میں سے اب یہ بالکل آپ کے CS 101 کے لیے نہیں بلکہ سارے کے ساری preparation کے لیے ہے کہ آپ کس طرح سے preparation کر پاؤ گئے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم اپنے کہ آپ کس طرح سے CS 001 کی جو ہے آپ 101 کی slides ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے جو آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ میں اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں ضرور آپ کی اسلامیت کے حوالے سے اور پاکس طریقے حوالے سے کیسی ٹرکس بتاؤں گا آپ سب کو کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے سے کر پاؤ گا آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے انشاءاللہ یہ میں آپ کو شوٹی دیتا ہوں اسلامیت اور پاکستان کے حوالے سے تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ آپ اس میں سے ڈاؤنلوڈ کریں کیا کیسے کروں گے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینے گوگل اوپن کروم کرنے کے بعد آپ نے فیس بک اوپن کر لینی ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ فیس بک کا پیج آپ لوگن کر لوگے تو جس طرح کہ یہ میرا فیس بک پہ آ چکا ہے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے گروپ میں گروپ میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ میرا گروپ آ جائے گا ویو ہاشی ملی کے نام سے یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے پھر آپ یہاں پہ سچ کر لوگے میں آپ کو لینک بھی انشاءاللہ دسکرپشن میں دے دوں گا آپ سب نے بس کیا کرنا ہے اس کو جوائن کر لینا ہے اور پلیز اپنے فینس کو بھی انوائٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کی اپلوڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ میرے پاس ڈرائیب نہیں ہوگی تو میں ڈرائیب پہ جا کے اس کو لینک اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا تو یہاں پہ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ سب کو آپ وہاں یہاں سے پاور کوئن کی سلائیڈ ایزی لی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ جائیں گے اور صرف آپ گروپ لکھیں اور یہاں پہ لکھ دیں ویو ہاشیم علی تو آئی ٹھنک سوکے آ جائے گا یاد نہیں ہے نہیں ملا تو آپ کو بھی نہیں ملے گا ایسے تو آپ ڈسکرپشن میں سے لے لی جائے گا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو میں انشاءاللہ آپ کو یہ لنک سے آپ کو دے دو گا اچھا میں اب آپ کے ساتھ ایک اوچین شیئر کر دینا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ موسٹ ایپورٹن ٹھنگ ہے کہ آپ پاس پیپر کیسے ڈاؤنلوڈ کرو گا اور کہاں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرو گے جو سب سے موسٹ ایپورٹن ٹھنگ ہے گائز میرے پاس بہت زیادہ لنکس پڑے تھے آپ یوٹیوب اوپن کریں گے یوٹیوب اوپن کرنے کے بعد جب آپ کے پاس یوٹیوب اوپن ہو جائے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یوں ہاشیم علی پاس پیپرس ٹھیک ہے انٹر کر دینا جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کے پاس یہ سب سے اوپر جو لنک آئے گا ویو ہاشیم علی کے نام سے آپ نے اس کو اوپن کر لے لیں جب آپ اس کو اوپن کر لوگی گائز یہ میں نے امید تیرم کے سٹارٹ میں بنائی تھی تو یہ میرے پاس سب سے موسٹ ایپورٹنٹ جو ایپورٹنٹ سنگ ہے وہ ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کے جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس سبسکرائب بٹن پر پریس کرنا ہے پھر اس کو بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے کر دیا کریں اور پلیز تھوڑا خیال کیا کریں ہمارا بھی اور گائز اس کے بعد یہاں پہ جو میرے لنکس دیئے یہ والے 1 2 3 4 & 5 آپ میں سے سب سے پہلے جو سب سے موسٹ ایپورٹنٹ ٹھنگ ہے وہ ڈراؤپ کا ہے آپ نے ڈراؤپ اوپن کر لے جو سیکنڈ نمبر پہ ہے یہ واحد وہ لنک ہے جس میں سے میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایک پرسن بھی جودی کہوں گا اس میں سے آپ کو یقیناً یقیناً آپ کا یہ جو میں نے نمبر لکھا ہے نا پندرہ نمبر کا اس میں سے آپ کو پیپر آ جائے گا اگر آپ یہ یہاں سے کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے نا میٹ ٹرم پاسٹ پیپر بائی بکار سدھو بائی حادی تو آپ نے یہاں پہ چلے جانے ہیں یہاں پہ تو اس کے بیگ پہ آپ کو سمپل سمپل واپس چلے جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں گے یہاں پہ تو آپ کو فائنل ٹرم کی بھی پیپر سے مل جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور 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 یہاں پہ اگر چلے جائیں تو مجھے سوٹڈ بائی ٹھیک ہے ایک یہ لنک ہے آپ واپس چلے جائیں گے آپ کو فائنل ٹرم کی بھی پیپر مل جائیں گے اس کے بعد آتا ہے ویڈو اسسٹن سے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں وقار پہ جائیں فور نمبر پہ کلک کریں گے یہ دو واحد لنکیں جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں فائنل ٹرم میں کسی بھی پیپر کے والے آپ یہ ویب سائٹ اوپن کر لیں یہ میرے دوست کے ویب سائٹ ہے کفیل بٹی اور ہیس ای ایٹیلیجن پرسن تو آپ یہاں پہ فائنل ٹرم میں جائیں گے ٹھیک ہے تو فائنل ٹرم میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک وقار سدھو کے پاس پیپر آئیں گے آپ وقار سدھو پہ جا کے جو ہے ایزی لی کوئی بھی ڈاؤنلوڈ پیپر کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو ای پوپ سو یو بھی انڈرسٹینڈ اینڈ 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 ڈی پاورپنٹ سلائیڈ اینڈ 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 تو سب سے جو موسٹ ایمپورڈن ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار میرے پاس ہے کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے لیکن یہ میری زندگی میں بات یاد رکھے گا علم جتنا پھلائیں گے اتنا پھیلتا ہے آپ کے پاس اگر کچھ نالیج ہے اگر آپ کسی کو بتاؤ گے تو آپ کے کم نہیں ہوگا یہ میری زندگی میں بات یاد رکھنا اپنا علم لوگوں کو پھل لاؤ تم ترقی کرو گے اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی کرم ہے ہم سب پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کہ گائز ہم جو چیز بھی بانجتے ہیں وہ ہم سے حمد واپس ریٹرن ہو جاتی ہے خواہ کسی کے ساتھ دھوکھا ہو خواہ کسی کے ساتھ آسان ہو یا خواہ کسی کے ساتھ نیکی ہو اور یقین کریں گے مجھے آپ کے ساتھ اس طرح آپ کے ساتھ کرنا آپ کے ساتھ اتنا کوپیٹ کرنا مجھے اللہ کے طرف سے مور مجھے خون ملتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ آپ کو پتا چل دیں اگر آپ کو پتا چل جائے گا تو آپ بھی کہو گے کہ ایک وقت میں ہاشیب ہوتا تھا یار وہ بدہ بہت اچھا تھا ہو گئے گی اس طرح کی باتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ شاید میں آج جوں کل نہ رہوں لائف لائف ہے نا کوئی پتا نہیں ہوتا پر آپ کی دعائیں رہیں گی نا تو انشاءاللہ قبر میں بھی سکون دے گا thank you so much for watching my video اللہ حافظ